اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ فائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود لاہور سے رانہ عظیم ہوں گیا اور اسلام باسے سہیل بردی جو پہلی خبر میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہیں وہ یہ ہے کہ سری نگر بارہ مولا میں آر ایس ایس کے گنڈے فوجی بردیوں اور فوج کی نگرانی میں معصوم کشمیری مسلمانوں کو ان کے گھروں سے چیکنگ کے نام پر کیڈنائپ کرتے ہیں ان پر زد عقوب کرتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور بے ایمانہ تشدد اور اغوا کرنے کی یہ ویڈیوز بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان ڈیٹیل سٹوری کو ڈسکس کریں کس طرح سے ان کشمیریوں پر آئے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ ملاجزہ کیجئے اس کے بعد ہم ڈسکسن شروع کرتے ہیں یہ جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں یہ جسٹ ایک ویجوال نہیں ہے یہ کوئی فیلم نہیں ہے بلکہ سرنگر میں بارہ ملہ کے مناظر ہیں جہاں آر ایس ایس کے گھنڈے یہاں پر آزادی سے گھوم رہے ہیں لوگوں کو چیکنگ کے نام پر گھروں سے کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ران عظیم سے بات کرتے ہیں ران عظیم اگر درادھمکہ کے بات نہیں بنی تو یہ گھنڈے لوگوں کو گھروں سے کیڈنیپ کرے سنیپ چیکنگ کرے اور یوں مار رہے ہیں اور پھر یہ جاہل ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ ہم ظلم کی انتہا ایسے کرے مدیخہ یہ بری خوفناک ویڈیو ہے اگر آپ اس میں وہ چیخو اپکار سنیں کہ وہ جو ہماری کشمیری ماں بہنیں جس طرح رو رہی ہیں چیخ رہی ہیں بلک بلک کر التجاہ کر رہی ہیں یہ ہے کیا یہ بارہ مولا میں نوجوان لڑکیوں کو ہماری نوجوان ماں و بہنوں کو ان ہواتین کو جو بچاری اپنے گھروں کے اندر ہیں ان کو آر ایسے کے گنڈے فوجیوں کی وردیوں میں باقیدہ فوج کی نگرانی میں گھروں سے اغوا کر رہے ہیں اغوا کرنے کے بعد بس کے اندر پھینک رہے ہیں وہ فوجی ٹرک ہے وہ ایک بس بھی ہے اس کے اندر پھینک رہے ہیں ان کی ماں ہیں ان کے پاؤں پکر کے التجاہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے جس طرح انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد مجھے بتائے کیا عالم اسلام کا ہموش رہنا بنتا ہے آر ایسے کون ہے کیا وہ انڈین فوجی ہیں کیا وہ انڈین پولیس ہیں کیا وہ انڈین انٹیلیجنس ہیں نہیں وہ انڈیا کے جنونی ہیں وہ جنونی ہندو جن کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ عالم اسلام سے مسلمانوں کو ختم کرو اور سب سے پہلے کشمیر اور بارس سے اس کا آغاز کرو اور جس طرح کیا گیا جس طرح وہ چیخو بکار ابھی تو میرے پاس ایسی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس پر جو ہم ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے جس پر نوجوانوں کے زبانوں کو کٹا جا رہا ہے ہاتھوں کو کٹا جا رہا ہے مسلم بچوں کی جو آنکیں وہ نکالی جا رہی ہیں وہاں پر ظلم کے انتہا ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عالم اسلام ہموش کیوں ہیں آج ہم نے نوزیٹ فائیب میں یہ جو کلپ دکھائی ہے یہ جو کلپ دکھائی ہے یہ جو ویڈیو دکھائی ہے یہ تازہ ویڈیو ہے یہ کوئی پہت پرانی مناظر نہیں ہے یہ بقیدہ آر ایسس کے گنڈے ایک سو سے زائد نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں ان کی اسمت دری کی جا رہی ہے ان پر اتنے ظلم کیے جاتے ہیں کہ کئی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہیں اب وہاں پر جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر پھندے لے رہی ہیں وہ زہر کھا رہی ہیں کہ ان ہندو جنونیوں کے بات ہو تشدد کا نشانہ بننے سے اپنی عزتیں لٹانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے اور ادھر نرندر مودی کے حکامات پر عجیدول کے حکامات پر یہ سب کچھ اور رہا ہے اور کہا گیا انہیں کہ تمام جگہ پر جہاں پر تم یہ ظلم کرو اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں بیجو اور پھر وہ ویڈیو دیکھ کر ہندو جو ہے ہندو جنونی جو ہے وہ اپنے مجموعوں میں اپنی میٹنگز میں ان ویڈیوز کو دکھاتے ہیں اور پھر وہاں پر مسلمانوں کے علاف نعرے لگائے جاتے ہیں یہ بڑی ایک خوف ناکہ ہے میرے پاس ایک ایسی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس پہ 35 مصوم بچوں کو پہلے ان کے سامنے ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں وہ طرف طرف کار طرف طرف کار زندگی کی بازی ہارے ہیں مگر اس کو دیکھ کر درندے کہکے لگا رہے ہیں کش ہو رہے ہیں ان سب نے فوجی وردیا پہن رکھی ہیں اور اس میں ایک جگہ پر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گاؤں ماتا کی ایک بلی چرانے جا رہے ہیں یہ عالم ہے وہاں پر کشمیری کے اندر کشمیریوں پر زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بنا کر رکھ دی گئی ہے وہاں پر گھروں کے اندر نوجوان ہماری ماں بہنیں بوری ہواتین اپنی زندگی کا خود حاتمہ کر رہی ہیں نوجوانوں کو ایک اور کلپ جو اس میں ہمارے پاس ابھی دکھایا جائے اس میں آپ دیکھیں اس میں نوجوانوں کو ہوا کیا جا رہا ہے گھروں سے نکار رہے ہیں انہیں تشدد کا نشانہ پنا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ریس ایس کے گھنڈے ہیں فوج کی وجودگی میں انہیں پھینک رہے ہیں ٹرکوں کے اندر اور پھر انہیں کہا لے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پنتالیس ہزار نوجوان اس وقت تک لا پتہ ہیں کشمیر کے اندر ان پانچ گستے لے کر آج تک پنتالیس ہزار نوجوان وہ کہاں پہ ہیں کس حال میں ہیں نہ کسی کی ماں کو پتا ہے نہ کسی کے باپ کو پتا ہے نہ کسی کے بچے کو پتا ہے کسی کو علم نہیں ہے اور یہ ظلم کے ایک ایسی لاستان ہے جو ہم سامنے لے کر آئے ہیں اور یہ عالمی برادی سے کو کیا لگتا ہے روہنگیہ کے مسلمان ہو فلسطین کے ہو یا کشمیر کے اقوام عالم کیوں خاموش ہے یہ تمام ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لوگ افسوس کرتے ہیں کیا ہم یہ سمجھے کہ انسانیت بھی سو گئی ہے مدیہ دیکھیں ان تمام طاقتوں کو ایک گٹ جوڑ ہے مسلم مالک کے خلاف لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر روہنگیہ کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے فلسطین کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ماضی کے اندر تو کچھ بات کی گئی لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی رہی لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں جہاں پر بھارت نے درندگی کے ایک نئی مثال قائم کی ہے اور گزرتا اکیس روز سے جو وہاں پر کرفیو نافیز ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے اس موقع کی اوپر ہمیں اگرچہ کہ کچھ مسلم مالک سے تو اس ٹرائب کا فیڈبیک نہیں مل پا رہا کہ وہ بھارت کو روکیں یہ اس مسئلے کے خلاف بات کریں لیکن اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے اندرونی سطح کے اوپر بھارت کے بیروکریٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں بھارت کے سماجی جو ان کی تنظیم ہیں انہوں نے بات کی عالمی سماجی تنظیموں نے بھی بات کی کہ ہومیرائٹس کی بترین وائلیشن ہو رہی ہیں کہ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ مسئلہ مسلسل ہائلائٹس ضرور ہو رہا ہے دنیا کی توجہ اس جانے مبزول ضرور کروائی جا رہی ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو ابھی فرانس کی بات کریں جو کہ بہت بڑا اتحادی بھی ہے اور اربون ڈالرز کی انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ فرانس بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر جو زندگی کے دارہ تنگ کر دیا گیا ہے وہاں پر کرفیو ختم کیا جائے وہاں پر لوگوں کو مواصلات کی رسائے دی جائے اس کے بعد دیگر جو عالمی رہنماؤں سے مودی کی وہاں پر ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو وہاں پر پہلے دنیا کے سامنے بھارت نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان نے دنیا کو باور کروایا کہ یہ نہیں یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک متنازع معاملہ ہے جو کہ تصویہ طلب معاملہ ہے اس معاملے نے حل ہونا ہے اس کے بعد اب مودی وہاں پر کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے جس کو دنیا اٹلیسٹ بھارت کے موقف کو قوام عالم درست تسلیم نہیں کر پا رہی اسی موقع کے اوپر پاکستان اس وقت سب سے قلیدی کردار ادا کر رہا ہے دنیا کو سفارتی سطح کے اوپر کنونسٹ کرنے کے لئے کافشیں جاری ہیں پرانسٹر پاکستان کی جانب سے آج بھی کچھ دیر پاکستان بڑا دو ٹوک انداز کے اندر کہا گیا کہ وہ کشمیر کے لئے بھرپور کوشیں جاری رکھیں گے ہر صورت کے اوپر اور ابھی کچھ دیر بعد ان کا خطاب بھی ہونے تو دنیا کو کنونس ہوتے دکھائی دیتی ہے یقینی طور کے اوپر لیکن معاملہ یہ ہے جس کی ضرورت ہے کہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل وہاں پر ایک فوری طور کے اوپر کوئی ایسا اپنا مشن بھیجے جو بھارتی مظالم کو وہاں پر جا کے ابزرب کر سکے ریکارڈ کر سکے اور اس کے بعد بھارت کے خلاف اس اسلامتی کانسل کے لیول کی اوپر عالمی اقوام عالم کے لیول کی اوپر بھارت کے خلاف وہاں پر ایک کیس بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے پہلے خلافی آئین اقدام اٹھایا اور پھر انسانیت کے اوپر زندگی کا دائرہ آپ نے تنگ کیا تو پاکستان ایک رائٹ ڈریکشن کے اندر ایک بھرپور طریقے سے اپنا کیس کنٹیسٹ کر رہا ہے مشکل وقت ہے یقینی طور کے اوپر کشمیرے پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن فیل یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو رائے ہے قوام عالم کی کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان انہیں کروینس کر رہا ہے